آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کا نام ایملی ہے یہ ایک سوپر ہٹ فرنچ مووی ہے بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ایملی یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1980 سے جب ایملی چھ سال کی ہے اور ایملی کے ماں باپ دونوں ہی بہت عجیب ہیں ایملی کے پتا کی عجیب عجیب سی عادتیں حالکہ پہلے وہ آمی میں ڈاکٹر تھے لیکن اب وہ ایک سپا میں کام کرتے ہیں اگر ایملی کے ڈیڈ کے ساتھ کوئی ٹائلٹ کر لے تو اس بات پر انہیں بہت گستہ آتا ہے کوئی ان کی سینڈرز دیکھ لے تو اس بات پر وہ آگ ببولہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے سارے جوتے ایک ساتھ لائن میں لگا کر روز پالش کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے ٹول بیک سے سارے ٹولز باہر نکال کر اس کے اندر فوق مار کر واپس ٹولز اسی بیک کے اندر رکھ دیتے ہیں ایملی کی موم کی عادتیں بھی بلکل ایملی کے ڈیڈ کی طرح ہیں وہ سکول میں ٹیچر ہیں ناتے ہوئے ان کے ہاتھ میں جو رنکلز پر جاتے ہیں اس بات سے انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے کوئی اجنبی ان کا ہاتھ چھولے اس بات پر انہیں بہت گصہ آتا ہے وہ بھی روز اپنے بیک سے سارا سمان نکالتی ہیں اور فوق مار کے اندر ڈال دیتی ہیں اور ان دونوں کی بے وکوفیوں کے چلتے ایملی کا کوئی بھی دھیان نہیں رکھتا ایملی آج چھ سال کی ہو چکی ہے اس کے ڈیڈ کبھی بھی اسے ٹچ نہیں کرتے مہینے میں صرف ایک بار اس کا چیک اپ کرتے ہیں اور اس چیک اپ کے دوران ایملی کی ہارٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ نہ اسے کبھی کھلاتے ہیں نہ کبھی چھوٹے ہیں ایملی کے لیے اس اپنے ایکسپیرینس ہوتا ہے اسی لئے گھبرات سے یا انکمفرٹ سے اس کی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ڈیڈ کو لگتا ہے کہ اسے ہارٹ کی پرابلم ہے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور اسی لئے اسے سکول نہیں بھیجا جاتا اس کی موم اسے گھر سے ہی پڑھانا شروع کرتی ہے ایملی کا دنیا میں کوئی بھی دوست نہیں ہے سوائے ایک کی اس کے گھر پر جو پوٹ ہے اس کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے وہی ایملی کی دوست ہے لیکن وہ مچھلی بھی اس گھر کے انوائرمنٹ سے اتنی پریشان ہو جاتی کہ ایک دن وہ تیہ کرتی کہ وہ سیوسائیڈ کر لے گی اور وہ اپنے پوٹ سے باہر نکل جاتی ہے حالانکہ ایملی کی موم اور ڈیڈ اسے ڈھونڈ کر واپس ڈال دیتے لیکن اب ایملی کی موم اس سے پریشان ہو چکہ اسی لئے وہ اسے پانی میں چھوڑ دیتی ہے اور ایملی کا اس دنیا میں جو اکلوتا دوست تھا اب وہ اس کی دنیا سے جا چکا ہے ایملی کی موم اسے ایک پرانا کیمرہ دے دیتی ہے جس سے ایملی آسمان میں فوٹوز کھیستی ہے دراصل ایملی کی اپنی ایک ایمیجنیشن کی دنیا ہے جس کی وجہ سے اسے آسمان میں الگ الگ چتر بادلوں سے اُبھرتے ہوئے نظر آتی ہے ایک دن ایملی کی موم اسے پریر کرنے کے لئے لے جاتی ہے لیکن ایملی کو نہیں پتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی موم خود ہی سورگ چلی جائے گی دراصل ایک لڑکی بیلڈنگ سے سیوسائٹ کرنے کے لئے کچھ جاتی ہے اور وہ سیدھا ایملی کی موم کے اوپر گرتی ہے جس وجہ سے ایملی کی موم کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس صدمے سے ایملی کے ڈیٹ جو دنیا سے پہلے ہی کٹے کٹے رہتے تھے اب وہ دنیا سے پوری طرح سے الگ تھلک ہو جاتے ہیں ایملی ایک گمسم بچی ہے اس کے دماغ میں کئی ایمیجنیشن چلتی ہے اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے دراصل وہ نارمل ہونے کے بعد بھی ایک ایبنارمل بچی ہے دیرے دیرے وقت پیتا ہے اور ایملی بڑی ہو جاتی ہے اور ایک دن وہ اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے دراصل اس کی ویٹریس کی نوکری لگ جاتی ہے لیکن وہ ہر سنڈے کو ٹرین پکھڑ کر اپنے ڈیڈ سے ملنے کے لئے ضرور جاتی ہے اور جب وہ جا رہی ہوتی تو وہاں پر ایک بھیکاری ہوتا ہے جس وہ پیسے دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن بھیکاری کہتا ہے کہ میں سنڈے کو کام نہیں کرتا وہ اس سے بھیک نہیں لیتا ایملی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ کو کوئی گھومنے جانا چاہیے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں اور تمہاری موم جانا چاہتے تھے لیکن تمہاری ہارٹ کی پرابلم کی وجہ سے ہم کبھی نہیں جا پائیں اب ایملی کا بچپن سے کوئی دوست نہیں ہے اس کے جیون میں اکیلا پن ہے حالانکہ اس کی اپنی ایک الگی دنیا ہے پھر بھی وہ کچھ نئی چیزیں ٹرائی کرتی ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ فیزیکلی کلوز بھی جاتی ہے لیکن اس میں اسے بلکل بھی مزہ نہیں آتا بلکہ اسے ہسی آتی ہے بلکہ اسے اس سے زیادہ مزہ کریم بھرولی کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے اسے چمت سے توڑنے میں آتا اسے اناج کی بوری میں ہاتھ ڈالنا اچھا لگتا ہے پانی میں پتھر فیکنا اچھا لگتا ہے اور یہ سب اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں خوشیاں لے کر آتے ہیں لیکن اکتیس اگرس سن انیس سو ستانوے کو اس کی جیون میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے جب وہ ٹی وی پر لیڈی ڈائینا کی مردیو کی خبر سن رہی ہوتی تب ہی اس کے ہاتھ سے اس کی پرفیوم کا جو ڈھککن ہوتا ہے جو ایک بال کی شیپ کا ہوتا وہ زمین پر گر جاتا ہے اور وہ لڑکتے ہوئے ایک ٹائل سے ٹکراتا ہے اور وہ ٹائل تھوڑا سا بھارا جاتی ہے اور جب ایملی اس ٹائل کو ہٹاتی ہے تو وہ اندر دیکھتے کہ وہاں پر ایک باکس ہوتا ہے جس کے اندر کسی بچے کی بچپن کی یادیں ہوتی ہے جو اس نے کئی سال پہلے یہاں پر چھپا دیا تھا اسے دیکھ کر عجیب لگتا ہے وہ رات پر سوستی رہتی ہے اور صبح چار بجے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ باکس جس بھی بچے کا ہے وہ اس باکس کو اسی بچے کو واپس لوٹا دے گی حالانکہ اس باکس کو آج سے چالیس سال پہلے یہاں پر رکھا گیا ہے ایملی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ وہ سے لوٹائے گی اور اگر اس کے ایسا کرنے سے اس انسان کے زندگی میں بدلاؤ آیا خوشی آئی تو وہ اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیجئے گی یعنی دوسروں کی زندگی میں خوشیان لانے کے لیجئے گی اب ایملی اپنی بلڈنگ میں جتنے بھی پرانے لوگ ہوتے وہ ان سے اس بچے کے بارے میں پوچھتی ہے جو آج سے کئی سالوں پہلے یہاں پر رہا کرتا تھا اسے نام تو پتا چل جاتا اس بچے کا نام ڈیوین ہوتا ہے لیکن اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ ایکزیکلی وہ رہتا کہاں ہیں لیکن کافی محنت کرنے کے بعد اسے چار ایڈریسز مل جاتے ہیں جہاں پر اس بچے کو جو آج بڑا ہو چکا ہوگا اسے ہونا چاہیے وہ ایک ایک کر کے سب ہی گھروں میں جاتی ہے لیکن اسے وہ آدمی نہیں ملتا اور جب وہ آخری گھر میں جاتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تم تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اور تب ہی چار آدمی اوپر سے ایک تابوت کو کندے پر اٹھا کر نیچے کی طرف آرے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ آدمی اب اس دنیا میں نہیں رہا وہ مر چکا ہے ایملی اداس ہو کر واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتی ہے اور جب وہ سیڈوں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک آدمی آواز لگاتا ہے اس آدمی کا نام ریمنٹ ہوتا ہے جو کی بوڑا آدمی ہے اور وہ ایملی کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے وہ کہتا ہے جس آدمی کو تم ڈھونڈ رہی ہو اس کے بارے میں میں تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں ایملی اس کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے ایملی اسے کہتی کہ میں نے تنے سالوں میں آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا ریمنٹ کہتا ہے کہ میں کبھی بھار نہیں جاتا دراصل اسے ہڈیوں کی بیماری ہے بچپن سے اس کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں اسی لئے آس پاس کے سبی لوگ اسے گلاس کہتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر ریمنٹ ہر سال ایک پینٹنگ کو پینٹ کرتا ہے یہ مشہور پینٹر رینوئر کی ایک پینٹنگ ہے جس کا نام ہے لنچن آب دا بوٹنگ پارٹی وہ اس پینٹنگ میں ہمیشہ کھویا رہتا ہے اور وہ ایملی کو بتاتا ہے جسے تم دھون رہے ہو اس لڑکے کا نام ڈیوین نہیں ہے بلکہ اس کا نام ڈیویڈ ہے اور اس کا صحیح نام پتا چلنے پر ایملی اسے ڈھون لیتی ہے وہ اس کے باکس کو ایک ٹیلی فون بوٹ پر رکھ دیتی ہے اور جب اس بوٹ کے آگے سے ڈیویڈ گزر رہا ہوتا ہے تو ایملی پاسی کے ایک فون سے اس ٹیلی فون بوٹ والے فون پر کال کرتی ہے اور جب ڈیویڈ اسے رنگ ہوتا ہوتا دیکھتا ہے تو وہ ٹیلی فون بوٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک باکس ہے اسے باکس جانا پہچانا لگتا ہے وہ اس باکس کو اٹھا لیتا ہے اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس کے اندر اس کے ایک فوٹو ہوتی ہے اور فوٹو ہٹانے کے بعد وہ اندر دیکھتا ہے کہ اس کے بچپن کی یادیں اس کے اندر ہیں اسے دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آسو آ جاتی اور ایک پل کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے فلیش بیک میں بچپن میں چلا گیا جہاں پر اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح وہ کھلونوں سے کھیلا کرتا تھا کس طرح سے وہ سیکل ریس میں حصہ لیا کرتا تھا اور کیسے وہ ایک دن سارے بچوں کے سب ہی مابلز یعنی کی کنچے جیت گیا تھا ایملی دور سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتے اسے نہیں بتاتے کہ اسی نے وہ باکس وہاں پر رکھا ہے وہ آدمی ایک بار میں جاتا ہے جہاں پر ایملی بھی جاتی ہے یہ آدمی بہت ایموشنل ہو گیا ہوتا ہے اور آس پاس بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا اسی لئے وہ ایملی سے کہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر جاتا ہے ایسا لگتا ہے کل ہی میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور آج پچاس سال کا ہو گیا ہوں وہ ایملی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر تمہارے جتنی ہے میں نے اسے کئی سالوں سے نہیں دیکھا اور میں نے سنائے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا ہے لیکن اب میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں گا اس سے پہلے کہ میں خود بھی ایک باکس میں بند ہو جاؤں یعنی کہ ایملی کے اس ایفرٹ سے اس آدمی کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے ہیں اور اس بات سے ایملی کو بہت خوشی ہوتی ہے ایملی وہاں سے نکل جاتی ہے اور راستے میں دیکھتی ہے کہ ایک اندھا آدمی ہوتا ہے دراصل یہ وہ اندھا آدمی ہوتا ہے جو ہمیشہ اسٹیشن پر بیٹھا رہتا ہے جسے وہ پیسے دیتی ہے اور وہ اس اندھے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ساتھی راستے میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے وہ سب کے بارے میں اس اندھے آدمی کو بتا رہی ہوتی ہے جس بات سے اندھے آدمی کو خوشی ہوتی ہے اب ایملی کی زندگی میں بھی ایک نیا بدلاؤ ہے اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا ہے جس سے وہ خوش ہے اور وہ ایسی خوشی اپنے ڈیڈ کے لیے بھی چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے سپنے کو پورا کرے جس میں وہ پوری دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر کے باہر سے ایک گارڈن نومز کو جو اس کے ڈیڈ کو ان کی ریٹائرمنٹ میں ملا تھا اسے نکال کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس گارڈن نومز کے ساتھ وہ کئی دیشوں کے الگ الگ سیمبلز کو ایڈٹ کر کے ایک فوٹو بنا کر اپنے ڈیڈ کو بھیجتی ہے اس بات سے اس کے ڈیڈ حیران ہوتے ہیں اور وہ ایک دن کھانے کی وقت ایملی کو بتاتے کہ یہ دیکھو کسی نے مجھے فوٹوز بھیجی ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے ایملی اپنے ڈیڈ کو بولتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نومز پوری دنیا دیکھنا چاہتا ہو دراصل وہ اپنے ڈیڈ کو احساس دلانا چاہتی ہے کہ انہیں وہ کرنا چاہیے جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے وہیں ایملی کو ایک بار پھر سے ریلوی سٹیشن پر وہی لڑکا دیکھتا ہے جسے وہ پہلے بھی دیکھ چکی اس لڑکے کا نام نینو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہاں ٹیلی فون بوت کے نیچے کچھ ڈھونڈتا رہتا ہے دراصل یہاں پر یہ پاسپورٹ سائز فوٹوز کو اکھٹا کرتا ہے اور جب نینو یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک ایلبم چھوٹ جاتی ہے گر جاتی ہے جو ایملی اٹھا لیتی ہے اور جب ایملی اس ایلبم کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں کئی ساری فوٹوز کو کاٹ کے الگ الگ فوٹوز بنائی ہوتی ہے ایملی کوئی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کچھ دنوں بعد ایملی دیکھتی ہے کہ ریلوے سٹیشن پر ایک ایڈویٹیزمنٹ لگی ہوتی ہے جو نینو نے لگائی تھی اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بھی وہ ایلبم ملے تو پلیز وہ مجھے واپس کر دیں اور نیچے ایک نمبر بھی ہوتا ہے ایملی اس نمبر پر کال کر کے اس جگہ پہنچ جاتی ہے یہ ایک ویڈیو لائبریری ہوتی ہے اور وہاں پر ایک لیڈی ہوتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ آج نینو یہاں پر نہیں ہے لیکن وہ اپنی ایلبم کو واپس پا کر بہت خوش ہوگا کیونکہ وہ اس کے لیے بہت پریشان تھا ایملی اسے پوچھتی کیا وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا ہے اسی طرح کی ایلبم بناتا ہے وہ بتاتی کہ میں پچھلے ایک سال سے اسے جانتی اور تب سے وہ ایسے ہی کر رہا ہے اس سے پہلے وہ لوگوں کے فوٹ پرنٹس کی فوٹو کھیچا کرتا تھا اور اس سے بھی پہلے جب وہ کسی کی ہسی سنتا تھا تو اس کو ریکارڈ کر لیا کرتا تھا دراصل اس کی ایک اپنی ایمیجنیشن کی دنیا ہے ایملی کہتی کہ اس سے اس کی گل فرین کو بہت پریشانی ہوتی ہوگی وہ کہتی کہ ایسے لوگ جن کی اپنی ایک ایمیجنیشن کی دنیا ہوتی ہے ان کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور اس بات سے ایملی کو خوشی ہوتی ہے دراصل نینو کا بچپن بھی ٹھیک ایملی کی طرح تھا حالانکہ وہ سکول پڑھتا تھا لیکن سب بچے اسے پریشان کرتے تھے اسی لئے اس کی زندگی میں بھی اکیلا پن تھا اسی لئے اس کی بھی ایک ایمیجنیشن کی دنیا تھی جس طرح سے ایملی کی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ایملی کہیں نہ کہیں اس سے کنیکٹ کرتی ہے ایملی نینو کی ایلبم اس لیڈی کو نہیں دیتی وہ کہتی ہے میں خود نینو کو دے دوں گی اور وہ نینو کی بائیک پر ایک لیٹر رکھ کے چلی جاتی جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کل شام کو پانچ بجے مجھے ٹیلی فون بوت کے پاس ملنا اور اگلی دن نینو وہاں پر پہنچتا ہے وہ بھی پوری طرح سے حیران ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کون کر رہا ہے اور جب وہ ٹیلی فون بوت کے پاس ہوتا ہے تب ہی ایملی دوسرے بوت سے اسے فون کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ ایرو کو فالو کرو وہاں زمین پر ایرو بنے ہوتے ہیں اور وہ اس ایرو کو فالو کرتے کرتے ایک اونچی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک دوربین ہوتی ہے دراصل یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ دور دور تک دیکھتے ہیں اور جب نینو دوربین سے اپنی بائیک کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر ایملی کھڑی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں وہی ایلبم ہوتی ہے ایملی اسے ہاتھ ہلاتی ہے اور اس کے بعد اس کی ایلبم کو اس کی بائیک میں رکھ دیتی ہے نینو بھاگتا ہوا نیچے آتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کون ہے لیکن تب تک وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اور تب ہی ایک بار پھر سے ٹیلی فون بوت کے فون کی گھنٹی بز دی ہے نینو فون اٹھاتا ہے اور وہ کہتے کہ ایلبم کے اندر تمہارے لئے ایک سوال ہے اور جب وہ ایلبم کھولتا ہے تو وہاں پر فوٹوز میں لکھا ہوتا ہے Do you want to meet me نینو چاروں طرف دیکھتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اب اگلے دن جب وہ کام پر جاتا ہے تو وہ اسی لڑکی سے پوچھتا ہے جس سے ایملی ملی ہوتی ہے کہ وہ کیسی تھی وہ نینو کو بتاتی کہ اس نے بہت کیشولی تمہاری گلفرینڈ کے بارے میں پوچھا تھا میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کی کوئی گلفرینڈ نہیں ہے اور نہ ہی وہ انٹرسٹڈ ہے نینو کہتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کہا ہوگا وہ کہتا ہے کہ تم اس بات کی پرواہ کیوں کرتے ہو نینو کہتا ہے کہ یہ ایک مسٹری ہے دراصل نینو اس میں زیادہ انٹرسٹڈ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے یہ ایک کھیل کی طرح ہوتا ہے جیسے کھیل بچپن میں لوگ کھیلا کرتے ہیں اور نینو کی زندگی اور ایملی کی زندگی ٹھیک ایسی ہوتی ہے اسی لئے دونوں ایک دوسری میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں وہی دوسری طرف ایملی اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی جس کا نام جارجٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ پریشان رہتی ہے اسے ہمیشہ شک ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے وہ بار میں آنے والے ایک لڑکی جس کا نام جوسف ہوتا ہے وہ جوسف کو کہتی ہے کہ وہ تمہیں پسند کر دی یہ بات وہ جارجٹ کو نہیں بتاتی اور جارجٹ کو بھی یہ کہہ دیتے ہے کہ جارجٹ یہاں پر صرف اور صرف تمہیں دیکھنے کے لئے آتا ہے اس بات سے دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا اور ان دونوں کا افیئر شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے جارجٹ کی زندگی میں جو اداسی تھی جو اکیلا پنتاؤ دور ہو جاتا اور اس کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں وہیں ایملی کی بلڈنگ میں ایک اور لیڈی ہوتی جس کے پتی نے اسے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اس کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اور اس کو آس تک اس بات کا دکھ ہے کہ اس کے پتی نے اسے چھوڑا تھا اسی لئے ایملی ایک لیٹر لکھتی ہے اور ایملی اس لیٹر کو اس عورت کے پتے پر پوسٹ کر دیتی ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے ہمیں ہمارا ایک ہویا ہوا میل بیگ ملا جس میں آپ کے لیے یہ ایک لیٹر تھا جو سالوں پہلے آپ کے پتی نے آپ کے لیے لکھا تھا جو آج بھی اندولپ کے اندر بند ہے جسے ہم آج کئی سالوں کے بعد بھیج رہیں اس کے لیے ہم مافی چاہتی ہیں اور جب وہ اس لیٹر کو کھول دیئے تو اس میں اس کے پتی نے لکھا ہوتا ہے کہ میں آج بھی تم سے پیار کرتا ہوں میں نہ کھا پاتا ہوں نہ سو پاتا ہوں میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے اس کی میں مافی چاہتا ہوں اور میں جلد ہی اپنے لئے ایک گھر خرید لوں گا جس میں تم اور میں ایک ساتھ رہیں گے جب بھی تمہیں لگے کہ میں تمہاری مافی کے لائق ہو تم میرے پاس آ جانا دراصل اس کے ہزبنڈ نے اسے ایک دوسری لڑکی کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اس بات کا گم آس تک اس کے دل میں تھا لیکن اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد اسے ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پتی نے جو گلتی کی تھی اسے اس کا ریالائیسیشن تھا اور وہ دوبارہ میرے پاس آنا چاہتا تھا وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا دکھ تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس دکھ سے باہر نکل جاتی ہے ایملی کے بلوک میں ایک پھل اور سبجی بیچنے والا ہوتا ہے جو اپنے اسسسٹنٹ کو یعنی کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے آدمی کو بہت الٹا سدھا بولتا وہ ہمیشہ اسے گالیاں دیتا ہے وہ بہت شریف ہوتا ہے اور ایملی سوچ لیتے کہ وہ اسے بھی سبق سکھائے گی وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ کام کرنے والے آدمی کو اس کا حق دلائے گی اسے ان گالیوں سے چھٹکارہ دلائے گی اسی لئے وہ سبجی اور پھل بیچنے والے انسان کے گھر پر پہنچ جاتی ہے وہاں پر اس کے سلپرز ہوتے وہ انہیں بدل دیتی ہے دراصل وہاں پر اس پلک کو لگائے اس میں شارٹ سرکیٹ ہو جائے اور ساتھی ساتھ وہ اس کے ٹیلی فونز کے نمبر بھی چینج کر دیتی ہے اب وہ آدمی گھر پر آتا اور جب وہ اپنے جوتے پہننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے پیر میں آتے نہیں ہیں اس بات سے وہ حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ انہیں روز پہنتا اور اس کے پیر میں ایک دم فٹ تھے اس کے بعد وہ لیم پوشت کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اس پلک کو لگاتا ہے وہ اس کے گھر میں یہ سب کچھ کر چکی ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ دوسری بار ہو رہا ہوتا ہے اب وہ پریشانی میں اپنی موم کو کال کرنا چاہتا ہے اور جب وہ اپنے فون میں سیوڈ نمبر پر کال کرتا ہے جو کہ اس کی موم کا ہوتا ہے تو وہ فون ایک سائیکیٹرک ہاسپیٹل یعنی کی سائیکیٹرک ہیلپ لائن میں جا کر ملتا ہے کیونکہ ایملی نے اس نمبر کو بدل دیا تھا اور اب وہ پوری طرح سے ہیران اور پریشان ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس ہیرانی اور پریشانی میں وہ شراب پیتا ہے لیکن ایملی نے اسے بھی بدل دیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت عجیب ہوتا ہے اور وہ ساری شراب کو موہ سے بھار نکال دیتا ہے اس بات سے اسے ایک صدمہ پہنچتا ہے اسے لگتا ہے کہ اسے دماغی کوئی بیماری ہو گئی ہے اور وہ بالکل گمسم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اسسٹینٹ کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لڑکے کو گالیاں دینا اسے کوسنا بند کر دیتا ہے اور اسے سٹال کا انچارج بھی بنا دیتا ہے وہیں اب ایملی نینو کو ایک میسیج بھیشتی ہے دراصل وہ بھیش بدل کر اپنی ایک فوٹو کھیشتی ہے اور اس فوٹو کو وہ فار دیتی ہے اس میں ایک میسیج ہوتا ہے اور اسے فار کر وہ اسی بوت کے نیچے ڈال دیتی جہاں پر نینو ہمیشہ فوٹوز ڈھونتا تھا اور جب اسے فوٹو کے ٹکڑے ملتے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم مجھے چار بجے ملنا اور اس میں اسی جگہ کا ایڈرس ہوتا ہے جہاں پر ایملی کام کرتی ہے نینو تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ لڑکی کون ہے اس کا نام کیا ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں اب اس سے پیار کرنے لگا ہے اور اس کے پیچھے ایملی کھڑی ہوتی ہے وہ گلاس پر آج کے دن کا مینیو لکھ رہی ہوتی ہے نینو کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جس نے مجھے فوٹو بھیجا ہے وہ اسے فوٹو دکھاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا یہ تم ہو لیکن ایملی منا کر دیتی ہے اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے جا کر یہ کہہ سکے کہ یہ میں ہوں حالانکہ وہ بھی اب اس سے پیار کرتی ہے ایملی اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی کو کاغذ دیتی جس پر کچھ لکھا ہوتا اور وہ کہتی ہے کہ یہ اس آدمی کی پاکٹ میں ڈال دینا یعنی کہ نینو کی پاکٹ میں ڈال دینا اور وہ اس کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے نینو کو پتا نہیں چلتا اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور جب بعد میں وہ اس میسیج کو دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے پانچ بجے اس فوٹو بوت کے پاس ملنا وہاں دوسری طرف ایملی فوٹو بوت والے کو فون کر دیتی ہے کہ وہاں پر فوٹو بوت خراب ہو گیا ہے دراصل نینو کی زندگی کا ایک سوال ہوتا ہے اسے ایک ہی فوٹو بار بار اس فوٹو بوت پر ملتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ یہ آدمی کوئی گھوست ہے یا یہ آدمی عمر بڑھنے سے ڈرتا ہے اسی لئے بار بار یہ اپنی فوٹو کھچواتا ہے لیکن جب نینو پانچ بجے وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس بوت کے اندر کوئی آدمی ہوتا ہے اور تب ہی وہاں سے ایک فوٹو نکلتی ہے اور یہ وہی فوٹو ہوتی جو بار بار نینو کو ملتی ہے لیکن اس فوٹو کا کارن یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میکینک کی ہوتی ہے جو اس فوٹو بوت کو بار بار ٹھیک کرتا ہے اور وہ چیک کرنے کے لئے اپنی فوٹو کھینستا ہے اور نینو کی زندگی کا یہ سوال اب دور ہو جاتا ہے اسے ہسی آتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بیوکوف تھا اور یہ سب ایملی نے جان بوچ کر کیا ہوتا ہے اسی نے فوٹو بوت کو خراب کیا ہوتا ہے نینو اس کے بعد ایک بار پھر سے وہی پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایملی کام کرتی ہے اور وہ اسی لڑکی سے جس نے اس کی جیب میں وہ میسیج جالا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری جیب میں ڈالا تھا وہ کہتی کہ ہاں اور وہ نینو کو کہتی کہ تم مجھ سے چھ بجے ملنا اور یہ دونوں چھ بجے ملتے دراصل وہ یہ پتہ کرنا چاہتی تھی کہ یہ لڑکا کیسے ہے ایملی کے لئے ٹھیک ہے کی نہیں اور وہی ایملی جب بار میں آتی ہے اپنے کام پر آتی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوست اور نینو وہ دونوں کئی بھار ڈیٹ پر گئیں اس بات سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اور اپنی ایمیجنیشن میں یہ سوستی کہ سب کچھ ٹھیک ہے نینو آج بھی اسی کا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور اسی لئے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتی اور تب ہی اس کا کوئی دروازہ نوک کرتا ہے اور جب وہ دروازے کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر نینو ہوتا ہے نینو کہتا ہے ایملی ایملی کوئی جواب نہیں دیتی دراصل وہ پوری طرح سے گھبرا جاتی ہے ایملی کی دوست نے نینو کو ایملی کا پتہ دے دیا ہوتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایملی کے لئے اچھا ہے اور تب ہی ایملی کے گھر کا فون بستا ہے اور یہ مسٹر ریمنڈ کا کال ہوتا ہے جسے سب مسٹر گلاس کہتے ہیں جن کی ہڈیا کمزور ہے اور جو ہمیشہ پینٹنگ پر کام کرتے رہتے ہیں وہ ایملی کو کہتے ہیں کہ تمہاری ہڈیا گلاس کی نہیں بنی زندگی تمہارا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے جاؤ دروازہ کھولو دراصل مسٹر ریمنڈ اور ایملی بہت کلوز ہو چکے ہوتے ہیں زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ ایملی نے کئی بار مسٹر ریمنڈ سے نینو کی ایلبم کے بارے میں اس کے بارے میں ڈسکشن کیا ہوتا ہے اسی لئے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایملی بھی اس سے پیار کرتی ہے ایملی دروازہ کھولتی ہے اور اس سے پہلے کہ نینو کچھ بولتا وہ اسے کس کرتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں رات بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اگلی صبح دکھائے جاتا ہے کہ یہ دونوں نینو کی چھوٹی سی بائک میں ایک ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اس طرح سے ایملی جو بچپن سے اکیلی تھی جس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا اور ٹھیک نینو کے ساتھ بھی ایسے تھا یہ دونوں اب ایک دوسرے کی دنیا بن چکے ہیں ایک کہاوت ہے کر بھلا تو ہو بھلا ایملی نے کئی لوگوں کی زندگی میں ایک مہتپون رول پلے کیا ہوتا ہے اسی لئے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے اور انت میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے پتا بھی اب ورلڈ ٹور کے لئے نکل چکے ہیں اور وہ بھی اپنے سپنے کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی ایملی گئی ہاتھ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے یہ کہانی ہمیں جینا سکھاتی ہے ایک ریسرچ سے یہ بھی پتا چلا تھا کہ جو لوگ صرف اپنے لئے جیتے ہیں یا اپنی کامیابی کے لئے جیتے ہیں وہ لوگ کبھی خوش نہیں رہ پاتے بلکہ وہ لوگ خوش رہتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اگر آپ دوسروں کی مدد کروگے تو اس میں جو سکون ملے گا شاید وہ آپ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز میں نہیں مل سکتا کیونکہ کامیابی اور پیسے کی جو خوشی ہوتی وہ مومنٹری ہوتی ہے لیکن جب آپ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہو تو یہ آپ کے سائے کے ساتھ زندگی بر چلتی ہے اس سے آپ کی پوری پرسنیلیٹی پورا استعت تو پورا ویکتعت تو اس کے اندکار کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی ایمیلی کی یہ فلم 25 اپریل سن 2001 کو ریلیز بھی تھی یہ ایک فرنچ مووی ہے آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے آٹھ دشملہ 3 اس فلم کا بجٹ تھا 10 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی ایک سو چوہتر ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی